تالبان نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے ہمیں آئی ایس آئی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ تالبان آگئے تو سب کچھ ختم ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوگے ہمارے سارے مسائل پاکستان نے پیدا کی جو بھی افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا فائدہ بھی اور اس کا نقصان بھی پاکستان اور وہ وہاں پہ سینڈر نے مطالبہ کر دیں گورمنٹ سے کہ جی پاکستان افغانستان کے مختلف علاقوں میں تالبان کے خلاف بغاوت تالبان نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے ہمیں آئی ایس آئی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے تالبان نے بھارتی کونسل خانوں پر سرچ آپریشن کیا ہے یہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے یہ بڑے سرپرائزنگ مومیٹس ہیں ان مبالک کے لیے جو افغانستان کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ آپس کے اندر ان کو لڑنا چاہیے اور اس پورے خطے کے اندر اگر افغانستان کے اندر یہاں پر جو ہے وہ سٹیبلٹی نہیں ہوگی آمن اور سلامتی نہیں ہوگی استقام نہیں ہوگا تو پھر اس کے اثرات چائنہ رشیہ پاکستان ایران تک پہنچیں گے لہذا یہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا لیکن اس وقت یہ ایک بڑی عام بات ہے اب ضبیع اللہ مجید نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں برداشت کرنا سکھے ہم نے کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا تمام ممالک سے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے ریاستی اور مذہبی معاملات میں کسی کی مداخلت برداش نہیں کریں گے ہم کسی کے جبر یا کسی حتیار کے سامنے ہار ماننے والے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارے جو درمیہ خلاف کوئی بھی مداخلت نہ کریں افغانستان کا قومی پرچم کے حوالے سے بھی کالے سجاج ہوئے آپ کو علم ہے قومی دن تھا اب یہ قومی پرچم پہلے کئی مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے لیکن جکینا جو امارت اسلامی کا جھنڈا ہوگا اور افغان جو پرچم ہے کوئی نہ کوئی ایسا درمیان نہ اس کے اندر رستہ نکلے گا تاکہ وہ لو جن کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا جو قومی پرچم ہے یہ آپ کی شناخت ہے اور اس کے خلاف تعالیمان جو بڑے سخت قسم کی عزائم رکھتے ہیں ان کو استعمال نہ کیا جا سکے اور جو مقالفین ہیں وہ یہ تاثر دیں کہ ہم اس جھنڈے کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ ایسا بھی نہیں ہے چونکہ خود جو دوسرا گروپ ہے وادی پنشیر والا انہوں نے ایک علیدہ اپنا جھنڈہ متعارف کروا دیا ہے پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے اندر انہوں نے جو لوپ ہولز ہیں وہ ڈھونے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے ویک پوائنٹس ہیں سوٹ بیلیز کہاں پر ہیں یہ جیسے بلوچستان کے اندر ہے پاکستان کو یہ دیکھیں سب جو بھی اخوانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا فائدہ بھی اور اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اب بھی یہ ہو رہا ہے پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کو سب کو کنوز کرنا ہوگا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو دیمانڈز آئیں گی نا تو پہلی ڈیمانڈ یہی ہو سکتی ہے کہ ٹی ٹی پی بی ایل اے بی ایل ایف جن کے خلاف گنی نے کچھ نہیں کیا ہم نے کہا کہ ہم آپ کو انٹیلیجنس دیتے ہیں بٹ دیڈیٹ نا تھیں تو گنی نے نہیں کیا تو اگر یہ نیا ریجیم ہے تو ان کو تو کرنا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ وفاداری اور تعلق شو کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی ہم نے ستر سے اسی ہزار لاشیں اٹھائی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تالیبان اس معاملے میں ہمارے صد کتنا کوپریٹ کریں گے لہٰذا یہ سب چاہیں گے کہ تالیبان ہم کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اس چیز کے لیے کہ وہ اپنی سرزمین سے کسی ٹیرس کو وہاں سے ایکٹیو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنسنسس کا ہونا لیکسے کہ اس میں بھارت اپنے دو موروں کو چار موروں کو پیسے کھلا کے اور ان کو تیار کر کے کہہ دیتا ہے کہ کنسنسس نہیں کرنا اور وہ کسی چیز پر اکڑ جاتے ہیں کیونکہ ابھی تو تالیبان نے قائل کرنا ہے کہ ہم جو آئین بنائیں گے وہ اسلامی آئین کس نوعیت کا کیا چیزیں ہوگی شریعت کیسی ہوگی جو وہ سمجھتے ہیں اور اگر کہیں کنسنسس ہی نہ ہوا اسی میں رکابتیں آگئیں تو وہی دراد پڑ جائے گی ریکنیشن کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے پھر ان کے پاس آپشنز ہیں کہ یہ وہاں پہ جیسے آل دو کہتے ہیں کہ عمراللہ صالح کی کوئی بہت پالنگ نہیں ہے لیکن وہاں پہ لوگوں کو پیسے کھلا کے عمراللہ صالح کو پیسے دیا جا سکتے ہیں اور اس کو لگا کے پیسے وہاں پہ لوگ کھڑے بھی کیا جا سکتے ہیں پھر یہ بھی ایک آپشن ان کے پاس ہے کہ اگر معاملات بگڑتے نظر آئیں کیونکہ آپ یہ دیکھئے ہمارے اوپر جب انہوں نے الزام لگایا کہ ہم انڈر ایج لوگوں کو انڈر ایج بچوں کو ہم آرمی میں یا اپنی فورسز میں دیتے ہیں اور اس کا ایک انہوں نے چیکٹر کھلا رکھ لیا ہمارے لیے کہ ہم میرا گھڑا پڑے وہ کر سکے اچھا ہم نے کہا جی ہمیں کو مثال دیں ہم تو ایسا نہیں کرتے لیکن یہ وہ چیلیں انہوں نے رکھی نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے اگر اس رجیم کو انہوں نے ریکنائز نہیں کرنا تو وہ کوئی نہ کوئی تماشا ہیومن رائٹ کا خواتین کا کوئی نہ کوئی قصہ کہیں کھول لیں اور اس کی آڑ میں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور افغانیوں کی سب سے پرابلم سب سے بڑی پرابلم اس وقت ہوگی کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں گورنمنٹ اکانومی کیسے چلے تمہائیں کیسے دے آگے اپنی ورکنگ کیسے کرے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی گورنمنٹ بنائی نہیں جو کم از کم دی ٹو ڈے ورکنگ کر سکے دوسری کنسنسس گورنمنٹ تو بعد میں بنے گی لیکن دی ٹو ڈے ورکنگ واری بھی گورنمنٹ چاہیے تو وہ بہت کچھ ہے جو ایک سپرائیٹ بار سے ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی آپشن آ سکتی ہے کہ اگر یہ لوگ جو باہر بھاگ گئے ہیں ان کو کٹھا کر کے کہیں تو وہ یہ کہیں کہ جناب یہ تو الیکٹڈ سے تاربان تو الیکٹڈ نہیں ہے لہٰذا ہم ایک 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 زائل میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں اگر گورنمنٹ میں ایک زائل بن جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اندر کتنی ٹبل ہو سکتی ہے امریکہ ان کو پیسہ لگانا شروع کر دی یا یہ کہے کہ جناب ساڑے نو بلین آپ کو نہیں دے رہے اس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں جو الیکٹڈ تھی تو آپ سوچئے کہ ابھی اتنا کچھ یہاں پہ کھلنے والا سامنے ہے میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو سپوائلر سے یہ اتنی جلدی ہار نہیں مان جائیں گے ان کے سٹیکس بڑھیں انہوں نے پیسہ بڑا لگائے ہوئے سر دیکھیں یہاں پہ مار رہا ہے سر میں آپ کی بازے مار رہا ہے مار رہا ہے مار رہا ہے چائرہ کو کنٹین کرنے کی اور یہاں اس کو کھل ہشوٹی دے دے کہ جو ابھی جو مرضی کرتے رہو یہ اکل مانتی نہیں ہے لیکن انڈیا کا انڈیا تو باہر سے پیسہ لگائے گا اور انڈیا کے جو پروکسیز موجود ہیں فاروق عبید نے بڑی اچھی طرح آپ کو بازے بھی کیا کہ وہ وہاں سے لوگ بھاگ نہیں گئے صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ابھی چھپ ہو گئے ہیں وہ سارے انڈی ایس کا طبقہ اکثر لوگ وہ موجود ہیں ان کو جب بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیں پیسے لگائیں کہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ طالبان آگئے تو سب کچھ ختم ہو گیا طالبان نے کسی کو صدا نہیں دی کوئی جو غدار تھے ان کو الیمنیٹ نہیں کیا جو باہر کی پروکسیز تھیں ان کو کہا کچھ نہیں تو یہ لینینسی جو ہے اس ریولوشنری سسٹم میں تو یہ زہر قاتل ہے یہ تو سارا کچھ الیمنیٹ ہوا ہوتا تو تب اب اس کا سوفٹ ایمیج تو دنیا میں چلا گیا لیکن جو زہر ہے وہ سارا اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں اور وہ نکلے گا بڑی حیرانی کی بات ہے کہ افغانستان میں میں آج ایک پروگرام میں تھا وہاں پہ کوئی افغان یا کوئی ڈائریکٹر ہے ان کے فارن پالیسی انسٹیٹوٹ کے اور بڑا لکھا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کو اپنے طورتری کے بدلنے ہوگے ہمارے سارے مسائل پاکستان نے پیدا کی آپ امیجن کریں کہ ایک نیریٹیو جو امران خان اکیلے کا تھا کہ جناب یہ ملیٹری سویشن نہیں ہے اور وہی ملک کے بارے میں وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر دکھ جو ہے وہ انہوں نے کیلئے کی میں تو بڑا حیران ہوا ہے لیکن یہ انٹرنیشنلی ایک ایسا پروپوگنڈا ہوا ہے امریکہ میں کئی سینیٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری شکست وہ اس لیے ہوئی ہے کہ طالبان سروائیو کیے ہیں ان کی واقع پاکستانی کی وجہ سے اہد پاکستان اور یہ صرف مطلب ایک گوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ کو پکڑا ہے سر لیکن ہمارے مواقف کی جیت ہوئی ہے پرائیو منسٹر کے مواقف کی جیت ہوئی ہے بیس سال پرانا مواقف ہے سر جیت ہوئی ہے جیت ہوئی ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں ہے یہ جو مسئلہ ہے پہلے تو اس کو کانٹر کرنا ہے کیونکہ دیکھیں سرادے ملتی ہیں چینہ کی بھی رشیہ کی بھی ایران کی تو پاکستان پہ الزام کے ایران کیوں نہیں کر سکتا یا رشیہ کیوں نہیں کر سکتا ادھر بات گئے نہیں اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا صرف جیتے کہ ایران پہ سینکشن لگیں اس کا مزید کیا کریں گے رشیہ کو بیسے اور مزید کچھ نہیں کر سکتے چائنا جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے لے دے کے ایک رہ جاتا ہے مسکین پاکستان آپ اس کو دبا رہے ہیں تو وہ جو اصل جو جو عمران خانے کا جس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کے لیے اس میں کوئی دوریندیشی تھی وزنم تھی جو دنیا کو سمجھ نہیں چاہیے بھی اس کی بجائے الٹا الزام تراشی اور وہ وہاں پہ سینٹر مطالبہ کرنے ایک گورمنٹ سے کہ جی پاکستان کیوں پر سینکشنز لگائیں تو یہ علمیہ ہے کہ ہمارا نیریٹیب نہیں پکتا ہماری وہ اتنی میں سمجھتا ہوں ریش نہیں ہے ہماری شاید یا ہم اتنا اوپنی بات نہیں کرتے یہ ایک دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ عمران خان کے نیریٹیب کا جو کہہ رہے ہیں وہ کیش